اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے علی خان اور آج کی ویڈیو جو جو بھی پوری دیکھے گا انشاءاللہ اس کے بال گرنا بند ہو جائیں گے کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن دیں گے جو آپ کو آج سے پہلے کسی نے بنی دی ہوگی اور آج ہم آپ کو جو ریسپی بنانا سکھائیں گے اس میں وہ چار ویٹامنز موجود ہیں جن میں سے اگر ایک کی بھی کمی ہو جائے تو ہمارے بال گرنا شروع جاتے ہیں ویٹامن بی ویٹامن ڈی آئرن اور سنکھ آپ کو اس ریسپی کے کھانے سے مل جائیں گی اور اس سے پہلے میں آپ کو بالوں کی انوٹمی کے بارے میں بتاؤں گا یہ ڈائیگرام ہمارے بال کی انوٹمی کو شو کر رہی ہے یعنی کہ ہمارے بال کے اندرونی حصے کو شو کر رہی ہے جب ہم خوردبین کی مدد سے اپنے بال کی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر کے آٹھ حصے اور بھی ہیں جن کے الہدہ الہدہ نام ہیں یہ ہمارے صرف ایک بال کی انوٹمی ہے یہ بال ہمارے جسم سے خون بھی حاصل کر رہا ہے اور پانی بھی حاصل کر رہا ہے ان کی الہدہ الہدہ فنکشنز ہیں ان کی الہدہ الہدہ وینز ہیں اگر ہمارے بلڈ میں تمام ویٹامن موجود ہوں گے تو ہی ہمارے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہوں گے اگر ان میں ویٹامن کی کمی ہوگی تو ہمارے بال گرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی گروتھ بھی رک جائے گی آج تک آپ نے جتنے بھی ایڈز دیکھے ہیں ٹی وی پر شیمپو اور تیل کے ان میں کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بال ہمارے جسم میں موجود خون سے توانہ ہی حاصل کرتے ہیں ہمیں کون سے ویٹامن کھانے چاہیے اپنے بالوں کی گروتھ کے لیے اور کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارے بلڈ کا فلو بیتر ہو اور ہمارے بالوں کو پروپر بلڈ ملے شیمپو اور آئل جو ہم بالوں میں لگاتے ہیں ان کا صرف 30% کونٹریبیوشن ہے ہمارے بالوں کی گروتھ میں اور 70% ہمارے بالوں کی گروتھ کا تعلق ہماری اچھی خوراک سے ہے اگر ہم ویٹامنز اور غزائیت سے برپول خوراک کھائیں گے تو ہی ہمارے بال گرنا بند ہوگے اور بال طاقتور گھنے اور لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے بالوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے والی جو ریسپی ہے اس میں دو انڈے ہیں تین پتے پالک کے ہیں پالک کے پتے آپ نے کٹ کے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں اس کے بعد بادام ہیں باداموں کو بھی آپ نے کوٹ کے اس طرح کونٹریڈنڈے کی مدد سے اس طرح چھوٹے پیس کر لینے ہیں اور السی کے بیج ہیں السی کے بیج کو بھی آپ نے اس طرح کونٹریڈنڈے کی مدد سے کوٹ لینے ہیں اور بادام اور السی کو پہلے آپ نے واش بھی کرنا ہے اب میں آپ کو اس ریسپی کے نیوٹرنز کے بارے میں بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے ہے پالک پاہلک کے اندر ہوتا ہے ویٹمین کے ویٹمین اے ویٹمین بی نائن ویٹمین سی ویٹمین بی ٹو ویٹمین ای ویٹمین بی سکس ویٹمین بی ون ویٹمین بی تری ویٹمین بی فائف ووٹر پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور ڈائیٹری فائبر اس میں جو منرلز ہیں اس میں ہیں میگنیز میگنیشیم آئرن کوپر پروٹیشیم کیلشیم زنگ فاس فورس اور سیٹینیم اس کے بعد ہے بادام اور ال سی ان کے جو نیوٹرنٹس ہیں وہ بلکل سیم ہیں ان کے جو غزائی طاقت ہے وہ آپس میں ملتی جلتی ہے بلکل سیم ہیں ان میں پائے جاتا ہے اومیگا تھری فولیٹس نیاسین پینو ٹوٹھنیک ایسیڈ فری ڈاکسن رائیبو فلیوین تھائیمن ویٹمین اے سی ای کے سوڈیم پوٹیشیم کیلشیم کوپر آئرن میگنیشیم میگنیز اور زنگ اور جو انڈا ہے اس میں بہت زیادہ تزاد میں ویٹمین ڈی اور پروٹین پائے جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے دو انڈے ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالنے ہیں باداموں کا جو آپ نے کرش کیے تھے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک ٹی سپون ڈالنے ہیں السی کے بھیجوں کا اور تین پتے پالک کے ڈالنے ہیں جو ہم نے کٹنگ کی تھی جس کی اور اس میں آپ حضب زائی کا نمک اور ہریمش ڈالیں گے اس کے علاوہ آپ نے اس میں اور کوئی سپائسز غیرہ نہیں ڈالنے ہیں ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد آپ نے اس طرح انڈے کو پھینٹ لینا ہے اور اس کا اوملیٹ بنانا ہے اور آپ نے اس کو فرائے کرنے کے لیے صرف آلیو آل یوز کرنا ہے اور دوسرا آل یوز نہیں کرنا تو اس طریقے سے آپ کو وہ چاروں ویٹمینز مل جائیں گے جو آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں ویٹمین بی ویٹمین ڈی آئین اور زنک یوٹیوب پہ ہمارے چینل علی بھائی ڈوئٹ ناو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں آپ کو اس ریسپی سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ انسان کی گریز ہی اس کے بالوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی ہم سب کے بال سلامت رکھے اسلام علیکم اللہ حافظ شایر موسیقی شایر موسیقی شایر موسیقی موسیقی